حاصل کرنا چاہ رہا آپ کے علمے ہیں کہ آج سے چند روز پہلے وزیر خزانہ عساق ڈار صاحب نے سینٹ کے فلور پر ایک بیان داغا اور انس بیان سے پورے ملک میں کیا سرائیوں نے جنم لیا اور ان کی شدت اتنی تھی کہ بالاخر منسٹی آف فورن رفیس کی سپوکس پرسن ممتاز زارہ بلوچ صاحبہ کو اپنی جو ویکلی فورن آفیس کی پریس بریفنگ ہے اس میں وضاحت کرنی پڑی اور جو سپیکولیشن اسلام آباد میں اور پورے ملک میں جو گردش کر رہی تھی اس کو اس پر کابو پانے کیوں نے کوشش کی سپوکس پرسن کہتی ہیں کہ جو ہمارا نیوکلئر پروگرام ہے وہ کسی ملک کے ساتھ گفتگو جو ہماری ہے یہ ہوتی ہے اس کے ایجنڈے پہ نہیں ہے وہ فرما رہی ہیں کہ کسی فینینشل انسٹیچوشن جن سے ہماری باتیں ہوتی ہیں اس کے ایجنڈے پہ بھی نہیں ہے وہ کہہ رہی ہیں اور کسی انٹرنیشنل ارگنیزیشن میں بھی یہ زیرے بحث نہیں ہے یہ بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹپنٹ دیا ہے سپوکس پرسن اف تفرن آفیس ممتاز زارہ بلوچتے سوال اٹھتا ہے عصاق دار صاحب نے یہ بیان سینٹ کے فلور پہ کیوں داغا عصاق دار سینٹر ہے سرکاری سینٹر ہے نہ صرف سرکاری سینٹر ہے جو سمدھی ہیں ہمارے حکمران خاندان کے اور ان کی جو اہمیت ہے پارٹی میں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور جب فلور آف دہ ہاؤس پہ ایک سٹنگ منسٹر سٹیٹپنٹ دیتا ہے تو اس کو ذاتی نویت کا سٹیٹپنٹ آپ نے ہی کہیں گے وہ ایک افیشل سٹیٹپنٹ کہلائے گا اب وہ سٹیٹپنٹ میں ہیں وہ وزیر خزانہ اور بات کرنے ایٹپن احساسوں کی سوال یہ ہے کیا ان کا یہ سبجیکٹ ہے کیا انہیں ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنی چاہیے تھی کہ پورے ملک میں ایک سپیکولیشن جنم لے لیا ہے اور آج کومنٹری ہو رہی ہے نیشنل لیول پر اور ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کی بھی نظر میں آیا ہو یہ بیان فرما رہی ہیں کہ ہمارا جو لانگ رین مسائل پروگرام ہے اگر اس کو ابینڈن کرنے کے لیے کہا گیا تو اس مطالبے کو سنپ کیا جائے گا سوال یہ اٹھتا ہے ڈار صاحب وضاحت فرمائیے وزیر خدانہ آپ ہیں نیگوسیشن آئیم ایف کے ساتھ کر رہی ہیں کیا قوم جاننا چاہے گی پاکستانی جاننا چاہیں گے کیا اس قسم کا آپ سے مطالبہ کیا گیا اور اگر نہیں کیا گیا تو on the floor of the house آپ نے یہ بیان کیوں دیا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اب آپ جانتے ہیں کہ گاہے بگاہے ہمارے پروگرام پر جس میں کوئی جاریانہ آزائم نہ تھے نہ ہیں نکتہ چینی کی جاتی ہے کبھی کہا جاتا ہے کہ کسی غلط ہاتھوں کے لگ جائے گا لوگوں کے ہاتھ لگ جائے گا کبھی کہا جاتا ہے کہ ہمارا سیکیورٹی سسٹم جو ہے وہ مناسب نہیں ہے جو کہ بلکل غلط ہے پیسید وزیر سابق وزیر خارجہ جو میں کہہ سکتا ہوں ہمارا سسٹم نہ صرف سیکیور ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے میار سے بالکل این مطابقت رکھتا ہے اور اس میں کوئی سپیکولیشن کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اب یہ حکومت کی ہیں مسلم لیگ نون کی سینیٹر ہیں اس وقت پی ڈی ایم کی سرکار کی دو اہم جماعتیں ہیں ایک جماعت ہے مسلم لیگ نون اور دوسری جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی یہ تو آگے روحیدات مسلم لیگ نون کی اب میں آپ کی توجہ مفضول کہنا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر کی وہ بھی ایک زمدہ سینیٹر رضا ربانی صاحب سابق چیئرمن سینیٹ وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دار صاحب کے بیان پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہیں بلکہ وہ زبانی نہیں آپ کی نظر سے شاید ان کا پریس ریلیز بھی گزرا ہوگا اور وہ کہتے ہیں کہ اس بیان کے بعد لازم ہے کہ پاکستان کی عوام کو اعتماد میں لیا جائے اب بتایا جائے حقیقت کیا ہے یہ کیا سرائیاں جو جنم لے رہی ہیں اس میں حقیقت کیا ہے اور یہ کہتے ہیں یہ سپیکولیشن خطرناک ہے اور اس کی وضاحت ضروری ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو چین کے ساتھ ہماری سٹریٹیجک پارٹنشپ ہے سوال کرتے ہیں سرکار کی سینٹر پیپلز پارٹی سے تعلق ذمہ دار شخصیت سوال کرتے ہیں کہ جو ہمارا آزمایا ہوا دوست ہے ہر آلے وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دیا کیا آج اس سرکار کی وجہ سے ہماری اس آزمایا ہوئے دوست کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ انڈر تھریٹ ہے یہ بہت بہت سٹیٹمنٹ ہے آپ جانتے ہیں اس کی پیچھے بھی ایک آپ کو علم ہونا چاہیے کہ چائنا کنٹینمنٹ پالسی جو ہے آپ کی نظر سے گزری ہے یقیناً گزری ہوگی تو یہ باتیں جب ایسی کی جاتی ہیں تو ان کی امپلیکیشنز ہیں اور ان امپلیکیشنز کو جو سنجیدہ ناصر ہیں ان کی موشگافیوں کو سمجھتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں میں توقع کرتا ہوں بلکہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جوائنٹ سیشن آف پارلمنٹ بلایا جائے صرف سینٹ کی نہیں دونوں سینٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں جوائنٹ سیشن آف پارلمنٹ کا مطالبہ کون کرنے ہیں سرکاری سینٹر پیپلز پارٹی کے رضا ربانی اور وہ کہہ رہے ہیں اس جوائنٹ سیشن میں وزیراعظم پاکستان ایک پولیسی سٹیٹمنٹ دیں یہ اتنا حساس نویت کا مسئلہ ہے کہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ وزیراعظم ایک پولیسی سٹیٹمنٹ دیں ان ایک جوائنٹ سیشن پھر وہ کہتے ہیں کہ جو حکومت نے تو آئی ایم ایف کی سب شرائط مان لیں جو مہنگائی کا طوفان آنا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا برپا ہو چکا ہے لوگ پسنے تھے پس رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں سب کچھ مطالبات ماننے کے باوجود سوال اٹھتا ہے کہ آئی ایم ایف ابھی بھی why is it dragging its feet یہ ان کا جملہ ہے وہ معیدہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں وہ staff level agreement جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو کیوں نہیں پہنچ رہا اب یہ دیکھنے ہیں یہ کیا سرائیوں کو چیز اس کا statement یہ چیزیں یہ negotiations یہ سب speculation کو جنم دے رہی ہیں اس لیے سرکار کہہ رہی ہیں سرکار کی senator کہہ رہے ہیں وزیراعظم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئیں on the floor of the house in a joint session وضاحت کریں اور policy statement دیں تاکہ یہ speculation's دم توڑ جائیں parliament کو اعتماد میں لیا جائے اگر سمجھتے ہیں کہ حساس باتیں ہیں تو ان کیمرہ سیشن ملاکہ لیا جا سکتا ہے لیکن لیا جائے پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں اور وہ بھی سرکار کے senator کہ حکومت وزیراعظم ہمیں بتائیں ایوان کو بتائیں پارلمن کو بتائیں کہ اس ایوان کو بڑھتی ہوئی دہشتگردی کے بارے میں اعتماد میں کیوں نہیں لیا جا رہا اور آج یہ facts آپ کے سامنے ہیں کہ ایپرل دو ہزار بائیس سے بتدریج incidents of terrorism acts of terrorism on پاکستانی soil have increased آپ نے دیکھا روز کبھی خیبر پکتونخواہ میں اور کبھی بروچستان میں واقعات آپ کے سامنے ہو رہے ہیں ہوئے ہیں میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ ہماری رائے میں کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے ایٹمی اساسوں کے بارے میں ہم سے سوال جواب کرے ان کی safety کے بارے میں بالکل ہم دنیا کو مطمئن کر چکے ہیں بہت سے جو ماہرین ہیں وہ اس بات سے اتفاق کر چکے ہیں کہ our three layered system is second to none international standard کا ہے اور یہ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے کہ ہمارا پروگرام کیسا ہونا چاہیے اس کی نوعیت کیا ہونی چاہیے ہمارے missiles کی range کتنی ہونی چاہیے ہمارا تو بڑا واضح ایک ایک بیانیاں رہا ہے کہ ہمارا پروگرام defensive nature کا ہے دفاعی ہے جاریت جاریانہ عزائم نہ تھے نہ ہیں یہ تو ہم نے اپنی بقا کے لیے ایک پروسی جس نے پہل کی جس نے پاکستان کو دو لقص کرنے میں کردار ادا کیا اور اس کے جاریانہ عزائم ہیں آج بھی جو ہندوستان کے وزیراعظم نے جو آپ نے دیکھا ایک خطاب کیا اور وہ مخاطب کس سے ہو رہے ہیں پاکستانی عوام سے اور ان کے ارادے کسی سے چھپے نہیں ہیں جو جو ہندوتوہ سوچ جو آر ایس ایس کی سوچ آج ہندوستان میں غالب ہے وہ کسی سے چھپی نہیں ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا پروگرام ڈیفنسیو نیچر کا ہے ایک ڈیٹیرنٹ ہے ساؤت ایشیا سپیسیفک ہے اپنے دفاع کے لیے ہے کیونکہ کنمنشنل جو امبیلنس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور جب جب سے یہ بیلنس آیا ہے الحمدللہ کوئی ایسا جہریت کا وہ اگر ارادہ رکھتے بھی یا خواہش رکھتے بھی ہیں تو جرود نہیں ہوئی اس پر کوئی گفتگو کی ہم اجازت نہیں دیں گے اس پروگرام پر ان اساسوں پر قومی تفاق رائے ہے اس پہ پاکستان کی سیول اور ملٹری ریڈرشپ میں تفاق ہے آج سے نہیں عرصہ دلاز سے حکومتیں آتی رہی ہیں جاتی رہی ہیں لیکن تسلسل سے ہم نے اپنی بقا اور دفاع کے لیے اس کو محفوظ رکھا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے اور ذمہ دارانہ طریقے سے کی ہے پاکستان طریق انصاف اور اس کے چیئرمن عمران خان صاحب کبھی پاکستان کے ان اساسوں کو انڈرمائن ہونے کی اجازت نہیں دیں گے پاکستان کی عوام اس کی اجازت نہیں دے گی پاکستان کی جو نیشنل اور سٹیڈیجک انٹریس ہیں اس پر پاکستان تحریک انصاف کبھی کمپرمائز نہیں ہونے دے گی یہ ہمارا بڑا دو ٹوک موقف ہے اور میں مطالبہ کرتا ہوں وزیر عظم شباز شریف سے کیونکہ ان کی جماعت کے ایک ذمہ دار وزیر نے اس سپیکولیشن کو جنم دیا ہے یہ دم نہیں توڑے گی جب تک آپ قوم کو اعتماد میں نہیں لیں گے جب تک آپ ایک پالسی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے چنانچہ پاکستان تحریک انصاف ڈیمانڈ کر رہی ہے مطالبہ کر رہی ہے شباز شریف صاحب سے فل فور وضاحت کی جائے تاکہ یہ سپیکولیشن دم توڑ دے وزیر خارجہ جو ہیں وہ تو پاکستان میں ہوتے نہیں ہیں وہ تو اپنا انٹرناشنل تعرف کروات پھر رہے ہیں گلوب ٹراؤٹنگ میں ہیں ان کو وضاحت کرنی چاہیے تھی یہ اتنا حساس معاملہ ہے یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ فورن آفکی سپوکسپسن سے بات اونچی ہے فورن منسٹر کو فورن آنا چاہیے تھا اگر پرائیم منسٹر نہیں تو فورن منسٹر کو فورن آنا چاہیے تھا بناول کو آنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے وضاحت کرنی چاہیے تھی لیکن وہ اپنی دنیا میں گم ایک پریشانی لاحق ہو چکی ہے اور آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ اس سے ہٹکی ہے آپ کے علمے ہیں اور میڈیا نے سب کچھ دیکھا کل اسلام آباد میں جو کچھ ہوا ہمارے بہت سے کارکنان گرفتار ہوئے ہمارے لیڈرز زخمی ہوئے ایک سیٹنگ ایمینڈ نے عمجد خان نیازی کا تشدد آپ نے دیکھا اس سے پہلے عمر ایوب خان کے ساتھ جو پچیس مئی کو ہوا تھا وہ بھی ساری قوم نے دیکھا تھا آج عمجد خان نیازی کے ساتھ جو ہوا ہے آج سینیٹر شبلی فراس کے ساتھ یہ پارلیمنٹیلینز ہیں ان کے ساتھ جو ہوا ہے یقین جانے بہت سے عدوار دیکھی ہیں اس قسم کی اس قسم کی سوچ اور اس قسم کا تشدد پہلے نہیں دیکھا گیا جو لاہور میں ہوا جو زمان پاک میں جو کچھ ہوا جو چادر چار دیواری کی پامالی کی گئی جو وہاں کی دھیلیز کو عبور کیا گیا جب کہ گھر پہ کوئی نہیں تھا سوائے عمران خان صاحب کی اہلیہ بیگم صاحبہ کے اور چند ملازمین کے اور ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے ایک دیندار پردادار خاتون ہے جس قسم کے ریزیڈنشل پورٹرز میں پولیس نے گھس کے ٹیر گیسنگ کی اور جس طرح ملازمین کو حراسہ کیا اور جس طرح سے انہوں نے وہاں جاتے ہوئے جو سمان تھا اس پر ہاتھ صاف کیا نہ صرف قابل افسوس ہے شرم ناک ہے شرم ناک ہے اور پھر ایک بتنگر بنایا جا رہا ہے ایک دی کہانی بنائی جا رہی ہے اور پھر مریم صاحبہ مطالبات کر رہی ہیں کہ تحریک انصاف کو قلعدم قرار دے دیا جائے کس دنیا میں بیٹھے ہیں کس دنیا میں رہتے ہیں یہ چاہتے کیا ہیں ہم معاملات کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں ہم ہم آئین اور جمہوریت کی ڈگر پر قائم رہنا چاہتے ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں ذرا ان کی سوچ اور ان کی کہتے ہیں نا فہم و فراست کو اگزیمن کیجئے کیا ہے ابھی چند لمحوں بعد عمران خان صاحب خطاب کریں گے اور ہم سب ان کے منتظر ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے جو ہائی کوٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے اور کنٹیمٹ آف کوٹ کیا ہے پنجاب پولیس نے ان کے سربراہ نے سی سی پی او نے اور جو دیگر اہل کار اس کے ساتھ تھے ہم ان کے خلاف کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں قانونی کاروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن تفصیلات جب چیمین صاحب بیان کریں گے تو وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی شکریہ دیکھئے دیکھئے ارض یہ ہے عمران خان صاحب لہور سے روانہ ہوئے عدالت کے حکم پر پیش ہونے ان کا کوئی ارادہ ہمارا کوئی ارادہ نہ چگڑے کا تھا نہ تشدد کا ہم نے تو اپنی کاروائی پوری کرنی تھی ہم نے ایک اپنی کمیٹمنٹ کی تھی عدالت سے چگڑا کیوں کریں گے جب پولیس لوگوں کے گھروں میں گھش جائے گی اور آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں خبر آپ کو پتا ہے جنگل کیا کی طرح پھیلتی ہے تو بتائیے وہ کیا پھول پھینکیں ان پر جب ان پر لاتھی چارج ہو رہا ہو جب ان پر آسو گیس کا استعمال ہو رہا ہو جب وارٹر کیلن استعمال کی جا رہی ہی ہوں جب خواتین کو زدو کوب کیا جا شاہو کیلئے کیا کرے دونوں طرف سے راستے بند کر دیے جائیں اوپر سے شیلنگ کر دی جائے زہری قسم کی گیس ہو لوگ ساس نہ لے سکے شیبلی فراز کو بریدنگ پرابلم بنے ہوئے ہے کیوں بنے ہوئے کل تھا ٹھیک تھے وہ کوئی وجہ ہوگی نا تو پھر آپ کیا یہ دیکھئے پولیس انفورچنٹلی آٹھ مارچ کو لاہور میں جو کچھ کیا یہ ان کی نادانی اور بےوقوفی سے ہوا زل شاہ کی شہادت ہوئی اس کے بعد دو دن جو لاہور میں ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہیں میں نے خود لاہور میں لاہور ہائی کوٹ کے حکم پر اور میرے ساتھ عصد عمر صاحب بھی تھے فواد چودری صاحب بھی تھے آدم سواتی صاحب بھی تھے خود جا کر ہم نے چیف سیکٹری پنجاب آئی جی پنجاب ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم پنجاب اور جو سی ٹی ڈی کے پنجاب کے سربراہ ہیں ان سے میٹنگ کی اور بہت سی چیزیں سیکیورٹی کے لاہور کے جلسے کے ایشیوز کے علاوہ یہ جو ہوا ہے ایشیو کہ پولیس ایکسیسیو یوز آف فوس کر رہی ہے اس پر میں نے بات کی میں نے بتایا ان کو میں نے عدالت کو جسٹس صاحب کو کہا کہ آپ کے جو ڈی آئی جی آپریشنز ہیں اسلام آباد کے شہزاد بخاری صاحب جب وہ ایک انڈیسٹینڈنگ کرتے ہیں اور میں سے ترخواست کرتا ہوں کہ ہم ایک راستہ نکالتے ہیں ایک قانونی راستہ نکالتے ہیں لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے اور خان صاحب سے میں مذاکرات کے لیے جاتا ہوں بات کرنے جاتا ہوں اور وہ شیلنگ شروع کر جانتے ہیں گھر کے اندر تو حالات کون بگاڑ رہا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی جمران خان صاحب نے جس تشویش کا ذکر کیا اور ڈار صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا تو اس کے بعد تو سپیکولیشن نے جنم لینا ہی تھا نا بھائی کس نے کہا تھا ڈار کو یہ بیان دے کس بنیاد میں ڈار نے بیان دیا آئے نہ بتائے میڈیا کو بتائے قوم کو بتائے کوئی گھر میں گب شب تو نہیں تھی on the floor of the house every word on the floor کیا سرائیاں پہلے چل رہی ہیں اس سرکار کے بارے بھائی کہ کہاں سے جنم لیا کیسے آئی سازش کہاں مداخلت کہاں تو پھر یہ چیزیں جنم لیں گی بھائی دیکھئے میں سمجھ گیا آپ کے بعد ایک سوال دیکھئے قبلہ سیاسی میں ڈائی لوگ ہمیشہ ہوتا ہے اور سیاسی لوگ ڈائی لوگ سے کبھی نہیں کتراتے لیکن ڈائی لوگ کے لیے ایک محول پیدا کرنا ہوتا ہے نا شہباز شریف صاحب نے اس دن سینٹر کی فلور پہ کہاں وزیراعظم صاحب نے کہ مذاکرات مسائل کا حل ہے بجا لیکن اس کی بنیاد تو انہیں بڑے خوبصورت نانداز میں رکھی کل زمان کے سامنے ہے کیا ڈائی لوگ اس محول میں ہوتا ہے ڈائی لوگ کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے دل بڑا کرنا پڑتا ہے اور حکومت کو دل بڑا کرنا پڑتا ہے پہل حکومت کو کرنی پڑتی ہے ہم نے کبھی انکار نہیں کیا کس کی آپ سکر نہ کریں اب بلوائیں تو صحیح بلوائیں آپ جائیں گے ہم کہا پہنچ گئے سوال ہے یہی تو دیکھئے رہے یہی تو سوال جرم لے رہے کہ جب کنڈیشنیلٹیز آپ نے مان لی تو پھر آئی ایم ایف آگے کیوں نہیں بڑھ رہا پھر دار صاحب کا سٹیٹمنٹ آپ کڑی سے کڑی ملائی ہے نا اسی سے تو قوم پریشان ہے اور قوم کی پریشان دیکھئے میڈیا آپ آپ قسم قسم کی خبریں دیتے ہیں لیکن یہ اتنی حساس خبر ہے یہ آج بھی آپ نہیں دیں گے آج بھی بھی جائیں گے کیوں وہ پھر کبھی بات بے بات کریں گے گر یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے یہ تو ڈار وضحات کرے نا ڈار صاحب تو آئے تھے مفتا اسماعیل کو انہیں ریپلیش کیا تھا اور یہ اندیہ دیا تھا کہ مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے مفتا اسماعیل صاحب ناکام ہو گئے میں کامیاب ہو کے دکھاؤں گا دولر مجھ سے ڈر جائے گا لیکن آپ نے دیکھا کہ قوم ڈار سے ڈر گئی ہے یہ تو ڈار ساؤدی ریبیا یو اے ای کتر چائنہ یہ ہمارے عزمائے ہوئے دوست ہیں آج اگر وہاں سرد موری ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں تعرف کروارے ہیں اپنا مسئلہ کیا ہے بھئی نہیں چاہ اس کی وضاحت کریں تاکہ میں اس کو جواب دوں وہ چاہتے ہیں ملک میں استقام ہو استقام کیسے آئے گا استقام کیسے آئے گا استقام انتخابات سے آئے گا آئین ہے جمہوریت آپ کہتے ہیں اپنے آپ کو جمہوریت کہتے ہیں حرکتیں تو ایسی ہماری نہیں ہے جس طرح انسانی حقوق کو پامال کیا رہا ہے اور میں حرام ہوں ہیومن رائٹس کی بارڈیز ہمارے ملک کی خاموش ہیں خاموش ہیں بڑے بڑے علمبردار ہیں جھنڈا اٹھانے والے بڑی وضاحت اور لبرل سوچ رکھنے والے آج خاموش ہے سوال ہے کیوں تو آج یہ صورتحال ہے کہ ایک ہی راستہ ہے آئین شکری کے طرف یہ بڑھ رہے ہیں گورنر کے بھی کہ کیا کر رہے ہیں کیا ان کو آئین میں واضح لکھا دکھائی نہیں دے رہا کیا لیگل فیٹرنٹی کی اپنین بڑی واضح نہیں ہے تو ملک میں اس وقت جو گو مگو کی صورتحال ہے جو انسیرٹنٹی ہے یہ اس حکومت کی پیدا کردہ ہے اپنی زد اپنی انا اپنی ہٹ دھرمی اپنے کیسز جو ابھی نیب میں اٹکے ہوئے ہیں ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اقتدار کے ساتھ چپکے رہنا چاہتے ہیں معیشہ ڈوب جائے تو ڈوب جائے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے میرے کیشز ختم ہو یہ ہے ان کی ترجیحات آپ کا ہو گیا سوال نہیں کسی اور کو موقع دے دی میں سمجھتا ہوں کل خان صاحب کا سٹیٹمنٹ انہیں ریکارڈ کروایا ہے اس پہ تو انہیں بڑا واضح کر دیا ہے ایک نظر میں سمجھتا ہوں کہ آپ ذرا اس کو دیکھئے گا جی سر شکریہ شکریہ شکریہ